شہید اشفاک اللہ خان پرانی ادھیان کندر میں جلد ہی نئے جانور لائے جائیں گے جس کے سمبند میں شہید اشفاک اللہ ادھیان کندر کے ڈاکٹر یوگیش پرطاف سنگھ نے بتایا کہ پرانی ادھیان میں نئے جانور لائے جائے گا جس میں جلد ہی زیبرا کو لائے جائے گا جس کو لکھنوں سے لائے جانا ہے جو کہ موسم کی وجہ سے نہیں آ پا رہا ہے جب موسم انکول ہو جائے گا تو اس کو پرانڈی ادھیان میں لائے جائے گا کیونکہ اس سمیں بیشڑ گرمی پڑھ رہی ہے اور جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لائے جاتا ہے تو وہ اسٹریس میں آ جاتا ہے جس کے وجہ سے دکت ہوتی ہے اور یہاں پر پائیتھن لائے جانا باقی ہے اس سمجھ میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے شہید اشفاکلہ پرانڈی ادھیان کیندھ کے ڈاکٹر یوگیش پرتاب سنگھ نے کہا ابھی بہت سارے بندجیوں کو لائے جانا ہے جیسے ابھی جبرا کا بھی ایک پرکھن چل رہا تھا لیکن جبرا ابھی لکھنوں سے آنا تھا یہاں پہ ابھی وہ نہیں آ پا رہا ہے موسم انکول ہو جائے گا اور جبرا جب آنے کے اسی تھی میں آ جائیں گے تو ان کو لے گیا جائیں گے ہم لوگ اور بھی ریٹکولیٹڈ پائیتھن ہے جو ابھی آنا ہے لیکن موسم ہم لوگ تھوڑا انکول موسم کا انتظار کر رہا ہے ابھی بہت ادھگرمی ہے ترانسپورٹیشن کے لیے ایک دوسرے چڑھیا خر سے ایک جانور کو جب لے کے آتے ہیں تو وہاں سے لاتے وقت وہاں سے نکالتے وقت ہی جانور اسٹس میں آ جاتا ہے اس کا جگہ بجل رہا ہوتا ہے اور پھر اتنی گرمی میں لے کے آئے پھر تھوڑی سی دکت ہوگی ابھی اس سے میں دیکھیں ابھی بتائے کہ جبرا آنے والا ہے اور اس کے بعد سے جو ابھی ریٹکولیٹر پائیتھن آنے کی بات ہو رہی تھی ابھی ایسے ہی کچھ اور پلان چل رہا ہے اور جو جو برنے جیو آتے جائیں گے اچھا ہوگا